تیرہ کرن اور کاویا ایک دوسرے کی پیار کی بارش میں بھیگ رہے تھے لیکن کوئی تھا جس کے سینے میں ان کی قریبیوں کو دیکھ کر آگ لگ رہی تھی اور وہ تھی مونکا کرن جب یشی دوارہ دی گئی حلدی لے کر کاویا کے پاس گیا تھا تب مونکا بھی اس کے پیچھے گئی تھی جب اس نے کرن اور کاویا کو اتنی نزدیک دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی جب ان کی نزدیکیاں اس کے بردار سے باہر ہو گئی تو وہاں سے چلی گئی اور اپنے پاپا کے گمرے میں چلی گئی اور ان سے کہنے لگی پاپا آپ کچھ کیجئے مجھے کسی بھی طرح کرن چاہیے اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں خود کو کچھ کر لوں گی منوج مونکا کے پتا نے کہا نہیں میری بچی کرن صرف تیرا ہے میرے پاس ایک پلان ہے سن منوج جی مونکا کو کچھ سمجھاتے ہیں جس کے بعد مونکا کی چہرے پر مسکان آ جاتی ہے اب اسے انتظار تھا تو پرسو شام کی سنگیت پارٹی کا اگلے دن صبح یوبراج کے ہاتھ پر اس کی پتنی کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد سبھی عورتیں مہندی لگوا دی ہے مونکا جان پوچھ کر کاویا کو سنا کر مہندی والی سے اس کے ہاتھ پر کے لکھنے کو کہتی ہے لیکن کاویا کچھ ریاکت نہیں کرتی شام کو سب اپنی اپنی مہندی کا رنگ دکھانے کو کہتے ہیں یشی کی مہندی گہری رچی تھی وہی مونکا کی مہندی کا رنگ دھنگ سے نہیں جڑا تھا اور کاویا اس کی مہندی کا رنگ سب سے گہرا تھا جسے دیکھ کر یشی کرن سے کہتی ہے کیا بات ہے کرن بھائی دیکھئے تو کاویا کی مہندی کتنی گہری رچی ہے لگتا ہے آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں بھاوی آپ کو کوئی شک ہے کیا کرن نے کہا تب ہی یشی نے کہا نہیں بھائی ہمیں کوئی شک نہیں ہے ایسے ہی سب ہنسی مزا کرتے رہتے ہیں اور ادھر مونکا خود سے کہتی ہے جتنا ہسنا ہے ہس لو کاویا کیونکہ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اگلے دن سنگیت کے فنکشن میں سبھی لوگ وینیو پر پہنچتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ہوسٹ اناؤنس کرتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور ان کی بہنوں میں ہوں روی آپ کی آج کی شام کا ہوسٹ اور دوست تو آپ سبھی کا سواگت ہے ریواز یعنی یووراج اور ریوہ کی سنگیت کے فنکشن میں تو سب سے بہلے پرفارمنس کے لیے میں سٹیج پر بلانا چاہوں گا ہمارے آج کے سینٹر آف اٹریکشن ریواز کو یعنی کی یووراج اور ریوہ کو کہتے ہیں خدا نے اس جہاں میں سبھی کے لیے کسی نہ کسی کو ہے بنایا ہر کسی کے لیے اس گانے پر ان دونوں نے پرفارم کیا اور ان کا ڈانس دیکھ کر روی بولا what a performance سچ مجھ مجھے لگتا ہے خدا نے ان دونوں کو ایک دوسری کے لیے ہی بنایا ہے تو اب باری ہے لڑکی کی بہن یشی ورما اور لڑکی کی بہن رشمی کی تو تالیوں سے سواگت کیجئے یشی اور رشمی نے بہا بہا رام جی گیت پر ڈانس کیا اور ڈانس کر کے سما بان دیا ہاں تو بھائی اب باری ہے لڑکی کی دوسری بہن کی تو پلیز ویلکم مونکا مونکا نے مائی دی سی گرل سانگ پر ڈانس کر کے سب کا دل جیت لیا تب ہی روی نے کہا او ایم جی کوئی اے سی کا ٹیمپریچر کم کرو یار گرمی بڑھ گئی ہے یار پھر ریوہ کا ڈانس دیکھ کر سبھی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی ریوہ کے پیدا نے یووراج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اسے بہت ناجوں سے بالا ہے کوئی گلتی ہو جائے تو ماف کر دیجے گا تب ہی یووراج نے کہا پاپا بڑوں کے ہاتھ صرف آشیروات کے لیے اٹھنے چاہیے اور میرا وادہ ہے کہ میں ریوہ کا پورا دھیان رکھوں گا اب باریتی ہوسٹ کی اس نے کہا بھائی ریوہ جی نے تو سبھی کو رولا دیا تو اب آپ کو ہسانے آ رہی ہے ہماری سپیشل جوڑی بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا لائٹس آف جب لائٹس آن ہوئی تو سامنے کرن، کعویا، کائرہ اور یشی تھے اور انہوں نے اتنی سی حسی گیت پر ڈانس کیا گانا ختم ہوتے ہی جھومر نیچے گرا اور سب کی چیخ نکل گئی جب سب نے پاس جا کر دیکھا تو کرن اور بچے سیف تھے یشی نے گھبراتے ہوئے کہا کعویا کہاں ہیں کرن کی نظر جھومر کے نیچے خون سے لطپت کعویا پر گئی تو چیخ پڑا کعویا سبھی لوگ دوڑ کر جھومر کے پاس جاتے ہیں یشی نے وانی اور کائرہ کو سنبھال رکھا تھا یش, کرن, یوبراج رفی سبھی لوگ مل کر جھومر کو ہٹاتے ہیں کرن جلدی سے کعویا کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس اپنی گاڑی میں لے کر ہسپیٹل پہنچتا ہے ہسپیٹل میں ڈاکٹر, ڈاکٹر ڈاکٹر یہ میری وائف ہے آپ لیسے سے دیکھیں تب ہی ڈاکٹر نرس سے کہتا ہے نرس جلدی سے انہیں اوٹی میں لے کر چلو کعویا کے اندر جاتی ہی کرن کسی ہاری ہوئے سینک کی طرح وہیں دھم سے بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں یش آتا ہے کرن کعویا کہاں ہے کرن کرن تجھ سے بات کر رہا ہوں میں لیکن کرن کچھ بھی نہیں کہتا کرن ہوش میں آتے ہوئے تھوڑی دے بات کہتا ہے یش تو اور کرن اس کے گلے لگ کر رونے لگتا ہے کرن یش کو جواب دیتا ہے کعویا اسے اندر لے گئے ہیں کرن بھگوان پر بھروسہ رکھ کعویا کو کچھ نہیں ہوگا کرن نے روتے بھی کہا یار کیا بھروسہ رکھوں بچپن سے تیرے اس بھگوان نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیا میں نے پھر بھی تیرے اس بھگوان سے شگایت نہیں کی لیکن کعویا یار وہ وجہ ہے میرے جینے کی میری صبح اس کی چہرے کو دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور راتی اس کی گود میں ختم نہیں جی سکتا میں اس کی بنا یش یار بولنا تیرے اس بھگوان سے بول میری کعویا کو ٹھیک کر دے بولنا یش کو سمجھ نہیں آرہا تھا کی وہ کیا کہے کیا کرن اپنی جگہ صحیح تھا تب ہی ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں پیشنٹ کا بلڈ بہت بہے گیا ہے آپ کہیں سے بھی بلڈ کا ارینجمنٹ کیجئے کیونکہ ان کا بلڈ گروپ بہت ہی ریئر ہے پلیز تھوڑا جلدی کرن کعویا کا بلڈ گروپ کیا ہے یش نے پوچھا او نیگیٹیف ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں تو بس ہمت مت ہارنا ایک گھنٹے کے بعد بھی بلڈ نہیں ملتا یش اور کرن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا یار سمجھ نہیں آرہا ہے کیا کرے کرن او نیگیٹیف بہت ہی ریئر بلڈ گروپ ہے شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں آپ کون کرن نے پوچھا تبھی اس لڑکی نے جواب دیا جی میرا نام پریشا ہے میرا بلڈ گروپ او نیگیٹیف ہے تبھی ڈاکٹر وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھئے پیشنٹ کی حالت نازو ہے آپ کو ڈونر ملا یا نہیں جی ڈاکٹر میں ہی ڈونر ہوں پریشا نے کہا گریٹ نرس انہیں اپنے ساتھ لے جائیے پریشا نرس کی ساتھ چلی جاتی ہے کرن پریشا کے ساتھ آئے ہوئے لڑکے سے کہتا ہے تھانک یو سو مچ آج آپ لوگوں نے یہاں آ کر ایک نہیں دو دو زندگیا بچائی ہے تھانک یو ایس کمپلیٹلی فائن بائی دو وی آئیم رودراک شیخاوت ہائی مائسیلف کرن کھرانا اندر آپ کی وائیف ہے رودر نے پوچھا جی پر آپ کو کیسے پتا بس ایک پیار کرنے والے نے دوسرے پیار کرنے والے کو پہچان لیا ویسے آپ فکر مت کیجے یہ جو لڑکی ابھی اندر گئی ہے نا اسے دوسروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے تو آپ کی وائیف بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ہاں تھوڑی دیر میں پریشا نرس کی ساتھ باہر آتی ہے گرن نے پوچھا کعویا ٹھیک تو ہے نا ہاں وہ اب خطرے سے باہر ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے پریشا نے کہا تھانک گوڑ یش نے کہا تب ہی پریشا نے کہا اوکے ہمارا کام ہو گیا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے کیوں روتر چلتے ہیں بائی دوے مسٹر آپ سچ مجھ اپنی وائیف سے بہت پیار کرتے ہیں اگر تمہارا ملنا ہوا تو آپ اپنی سٹوری ضرور سنائیے گا تب ہی کرن نے کہا میری کہانی جاننے کے لئے آپ کو مجھ سے دوبارہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے ایک رائٹر ہے شروطی شکھا تھوڑی سی پاگل ہے اس کا ماننا ہے کہ پیار کبھی ادھورہ نہیں رہتا اسی لئے وہ اپنی سپنوں کی دنیا میں سب ہی پیار کرنے والوں کو ایک کر دیتی ہے پھر تو اسے ہی آپ کی کہانی سنانے دیجئے اوکے دن اب ہم چلتے ہیں روتر نے کہا تو کرن روتر سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے بس اپنی پیار کو شدت سے چاہو اسے تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا خود تمہارا پیار بھی نہیں تمہاری چاہتیں ضرور پوری ہوں گی ہوپ سو روتر نے کہا پریشا اور روتر کی جانے کی باد ڈاکٹر بہار آتے ہیں اور کرن سے کہتے ہیں آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے مسٹر کھرانا بس اب کچھ دن انہیں چلنے پھرنے میں تھوڑی پروبلم رہے گی اور ذرا ان کے کھانے پینے پر دھیان دیجے گا میں آپ کو ڈائٹ چارٹ بنا کر دے دوں گا جی ڈاکٹر میں کھاویا سے مل سکتا ہوں جی لیکن رات کو یہاں کوئی ایک ہی رکھ سکتا ہے جی ڈاکٹر کے جانے کے بعد یش کرن کو کہتا ہے کرن میں گھر جاتا ہوں تو یہی رکھ اور کھانا میں رونیت کے ہاتھوں بیجوا دوں گا ہم کرن کھاویا کے روم میں رات کے بارہ بجے کرن کھاویا کا سر سہلاتے ہوئے کہتا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے اپنی موت کو خود بلائیا ہے تب ہی رونیت وہاں آ جاتا ہے کھانا وہیں رکھ دو اور جا کر پتا کرو یہ کیسے ہوا چھے گھنٹے ہیں تمہارے پاس کرن نے رونیت سے کہا یس بوس چھے گھنٹے ہیں صرف اس انسان کے پاس جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے کھاویا صرف چھے گھنٹے تب ہی کھاویا کو ہوش آتا ہے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے تو کرن اسے منہ کر دیتا ہے اور اس کا سر سہلانے لگتا ہے دوائی کے اثر سے کھاویا واپس سو جاتی ہے صبح چھے بجے کرن کھاویا کا ہاتھ پکڑے ہوئے سو رہا تھا تب ہی اس کا فون بجا کرن نے دیکھا تو فون رونیت کا تھا رونیت نے اسے ساری جانکاری دی جس کے بعد کرن نے اسے کچھ سمجھایا اور یشی کی گھر کی طرف نکل گیا یشی کے گھر میں سبھی لوگ ہال میں جمع تھے تب ہی کرن گھر کے اندر گھسے میں گھسا اور سیدھا مونیکا کی طرف بڑھتا ہوا بولا مجھے نہیں پتا تھا اس میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے کیا لگتا ہے کس نے کیا ہوگا کھاویا کے ساتھ وہ سب کچھ مونیکا یا کوئی اور جاننے کے لیے سنتے رہیے بلینیرز ٹرو لف کا اگلا بھاگ صرف اور صرف پرتیلی بھی ایف ایم پر بھاگ چودہ کرن مونیکا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کی اس میں آپ لوگوں کا ہاتھ تھا ایک پل کو تو سبھی گھر والوں کی دھڑکنیں رک گئی تھی لیکن جیسی کرن مونیکا کے بگل سے نکل کر اس کے پیچھے گھونگٹ میں کھڑی عورت اور ایک سردار جی کی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی یشی کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرن یہ لوگ کاویا کو مارنے کی کوشش کیوں کریں گے کاویا کو نہیں بھاوی پر مجھے مارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا یہ لوگ کیوں ماما جی اور مامی جی یہ کیا بول رہا ہے کرن یش نے کہا بول نہیں رہا ہوں میرے بھائی دکھا رہا ہوں یہ بول کر کرن اس عورت کے سر کے اوپر سے گھنگٹ ہٹا دیتا ہے اور اس سردار جی کی داڑی کھینج دیتا ہے یش ان لوگوں کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کرن یہ تو ہاں ہاں یش یہی ہے میرے پوجنی ماما جی اور مامی جی اب آپ لوگ خود اپنی کرتود بتائیں گے یا میں بتانا شروع کروں دونوں میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تبھی کرن چلا کر بولتا ہے بولو تبھی ماما جی بولتے ہیں ہاں یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے میں کبھی سے تجھے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ تُو گیلاش قرانہ کا بیٹا تھا گیلاش میرا بوس تھا اور میں اس کا مینجر وہ ہمیشہ مجھے ہر چھوٹی چیز پر سناتا تھا پوری کمپنی کے سامنے میری بیزتی کرتا نفرت سی ہو گئے تھی مجھے اس سے ایک دن میں ایمپورٹن فائل گھر پر بھول گیا تھا تو میں نے رویہ یعنی تمہاری ماں سے وہ فائل آفیس لے کر آنے کو کہی اس دن اس کے علاش کی نظر میری بہن پر پڑی میری ناپ کے نیچے دونوں پیار کے پنچی بنے پھر رہے تھے جس دن مجھے پتا چلا میں نے رویہ کا گھر سے نکلا بند کر دیا اور اس کی شادی کہیں اور فکس کر دی گیلاش برا آدمی نہیں تھا بہت پیار کرتا تھا وہ رویہ سے بلکل اسی طرح جس طرح تو اپنی بیوی سے کرتا ہے میں نے سوچ رکھا تھا کہ گیلاش میرے سامنے جھک کر معافی مانگے گا تب میں اس سے اپنی بیزتی کا بدلہ لوں گا اور رویہ کے شادی اس کے سامنے کسی اور سے کر دوں گا لیکن رویہ مجھ ہے اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس کیلاش کے ساتھ بھاگ گئی سارے سماج میں میری ہسی ہو رہی تھی بس تب سے میں نے ٹھان دیا کہ ان دونوں کو کبھی چہن سے نہیں جینے دوں گا میری شادی کے بعد ایک دن وہ دونوں گھر آئے اور مجھ سے معافی مانگی میں نے بھی اچھا ہونے کا ڈھونگ کرتے ہوئے انہیں ماف کر دیا اس کے بعد میں رویہ کے من میں اس کیلاش کے لئے زہر گھولنے لگا لیکن پتہ نہیں کون سا وشواس تھا اس کا جو ایک بار بھی نہیں ڈگمگ آیا مجھے جب بھی انہیں کچھ سنانا ہوتا میں جان کی سکتا اور جان کی میرے بدلے انہیں تانے دیتی پھر ان کی زندگی میں تو آ گیا میں نے سوچا تھا کہ کیلاش کی دولت دھوکے سے اپنے نام کر لیکن میں کچھ کرتا اس سے پہلے ہی دونوں مر گئے اور ساری دولت تیرے نام کر گئے میں نے تب تک پالا جب تک مجھے تیری ضرورت تھی جس باپوں کا بکھان اپنے شریم مک سے کرنے کا کشٹ کریں کرن نے کہا تب ہی مامی جی نے کہا کچھ دن پہلے ہم ممبئی آئے تھے وہاں ہم نے تمہارے پریوار کے ساتھ دیکھا تمہارا چہرہ بلکل تمہارے باپ کی طرح تھا لیکن آکھ ماں کی طرح کلاش کورانہ کی ساری دولت تھی ہمارے پاس لیکن پھر بھی تمہاری انکم ہم لوگوں سے دس کنا زیادہ تھی بس تب ہی ہم نے تھان لیا کہ بھلے بچھلی بار کلاش کو ہم نہ مار سکے لیکن اس کے بیٹے کو تو ماری سکتے ہیں بس پھر ہم لوگوں نے بنایا تب ہی کرن نے بوچھا پلان تو آپ کو بہت اچھا تھا اور اگر چوٹ مجھے لگی ہوتی نا تو شاید میں یہ سب جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا لیکن جس لڑکی کو آپ لوگوں کی وجہ سے چوٹ لگی ہے وہ میری جان ہے جسے میں ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا وہ گھنٹو آپ رہی جس بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا وہ گھنٹو روتی رہی کیونکہ اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی اور اس کی وجہ آپ لوگ ہیں گھنٹ کھران کی زندگی پر بار کیا ہے اس کی سزا تو ملے گی روبین لے کر آؤ روبین ایک لڑکے کو لے کر اندر آتا ہے جسے دیکھ کر ماما جی اور مامی جی کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے وہی مونکہ کی آنکھوں میں دو بوند آنسو گر پڑتے ہیں کرن یہ کون ہے یش نے پوچھا یہ میرے ماما مامی کا اکلوتا بیٹا اور میرا چھوٹا بھائی کبیر ہے کبیر تو یہاں ماما جی نے کہا تب کبیر نے کہا یقین نہیں ہوتا کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے کرن بھائی آپ کو ان کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کرو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تب مہا پر پولیس آ جاتی ہے ماما اور مامی دونوں کو بہت برا لگ رہا تھا آج ان کے اپنے بیٹے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ معافی مانگ رہا چاہتے تھے لیکن سمجھ میں نے آرہ تھا کہ کس موس سے مانگے پولیس انہیں لے کر چلی گئی کبیر کرن مانگا اپنا سر نام میں ہلاتی ہے اور اندر بھاگ جاتی ہے اور کبیر وہی کھڑا اسے دیکھتا رہ جاتا ہے مانگا کے روم میں مانگا ایک لوکٹ کو ہاتھ میں لے کر اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی اس لوکٹ میں بہت ہی خوبصورتی سے K اور M لکھا ہوا تھا تب پیچھے سے کبیر کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا میری ایک مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے مانگا بینا پیچھے مڑے کہتی ہے میں نہیں جانتی تم کون ہو کبیر اس کے پاس بیٹ جاتا ہے مجھے ماف کر دو ایک لیکن میرے جانے کی ایک وجہ ہے وجہ ہاں وجہ میں بھی تو سنوں آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے میرے بیر کو مجھ سے دور کر دیا تم کیا گا ہوگے میں بتاتی ہوں میں مورڈن نہیں تھی تمہیں مجھے سب سے ملوانے میں شرم آتی تھی کیونکہ میں سلوار سوٹ پہنتی تھی میں فیزیکل ریلیشنشپ کے لئے منہ کر دیا تھا اس لئے تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے لو میں بن گئی جیسا تم چاہتے تھے ایک دم تم شنائی کی در لیکن دیکھو مجھے کون کہے گا کہ میں وہ پانچ سال پہلے والی ایکہ ہوں میں تو مونیکہ ہوں جسے صرف جیتنا آتا ہے اور اب مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے میں صرف کرن سے پیار کرتی ہوں تو اب نکلو یہاں سے تب ہی کبیر نے کہا میں جانتا ہوں میں غلط تھا ایکہ جو میں نے کیا وہ بھی غلط تھا لیکن سچا یہ ہے کہ میں نے صرف تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے وہ سچ کہہ رہا ہے مونکہ کرن ہاں میں کبیر سچ کہہ رہا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ کالج میں پلی بوائی تھا لیکن US جانے کے بعد میں نے دیکھا ہے اسے تمہارے لئے دڑپتے ہوئے سچ ہاں کبیر اس کی طرف بڑھتا ہے اور مونکہ دیوار سے لگ جاتی ہے کبیر اس کے چہرے کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے سچ مجھے کہ ہاں میں تم سے پیار نہیں کرتی اور یہ تم کیا کر رہے ہو دیکھو کبیر بیچ میں کہتا ہے وہ جا چکے ہیں مونکہ دیکھتی ہے کبیر پوچھا نہیں کبیر جھٹ سے اسے الگ ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہاں فوراں میں کتنی لڑکیاں میرے لئے باغل ہے میں اس کے آگے وہ کچھ کہتا اس سے پہلے مونکہ اس کے کالر پکڑ کر اسے اپنی اور کرتی ہے اور اس کے ہوتوں پر اپنے ہوت رکھ دیتی ہے کبیر اگر مجھے چھوڑ کر گئے نا تو قسم سے جان لے لوں گی کبیر اس کے ہوتوں پر اپنی انگلی رکھتے بھی کہتا ہے میں صرف تمہارا ہوں تھوڑی دیر بات دونوں نیچے آتے ہیں مونکہ کرن سے معافی مانگتی ہے کرن بھی اسے معاف کر دیتا ہے منوچ مونکہ کے بابا اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے انہوں نے بھی کرن سے معافی مانگی یشی کہتی ہے چلو انت بھلا سو سب بھلا ویسے کرن جب تم مونکہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہم سب کو یہ ہی لگا کہ یہ کچھ مونکہ نے کیا ہے ایسا کچھ پلان ان کا بھی تھا لیکن کبیر کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کیا کرن نے کہا کبیر جو مزے سے کھیر کھا رہا تھا اس آیا اور میں نے اور پاپا نے مل کر اس کا ایکسیڈن کروانے کا پلان کیا اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی اجلے دن مہنی کا رنگ جب میرے ہاتھوں میں نہیں چڑھا تو مجھے بہت غصہ آیا میں نے اپنے روم کا سامان ادھر ادھر پھینک دیا اور تب میرے ہاتھ بیر کا دیا ہوا لکٹ لگا اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میرا پیار بھی مجھ سے دور ہے سب کچھ کسی فلم کی طرح میرے آنکھوں کے سامنے آنے لگا تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کعویہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ آنگی کیونکہ میں خود اپنے پیار سے دور ہوں اور کسی اور کو دور کیسے کر سکتے ہوں سبھی لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں تب کرن کہتا ہے بھاوی کعو کو تیار کر دیجئے میں اسے لے کر کعویہ کے پاس جاتا ہوں کل تک وہ بھی گھر آ جائے گی ٹھیک ہے کرن کعویو کو لے کر ہسپیٹل کے لیے نکل جاتا ہے لائک کمن سسکرائب جرور کیجئے گا